اسلام علیکم ناظرین آج آپ کو تیر اسمیل خان میں اسلامیہ کالج کا وزر کرواتا ہوں جہاں پہ اگر آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت خوش شکنے کو ملے گا تو چلیے ابھی اسلامیہ کالج کا وزر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا شکنے کو ملتا ہے جہاں یہ جی ہم گیٹس اندر انٹر ہوئے ہیں اور انٹر ہوتے ہی آپ دیکھیں کتنی اچھی بات لکھی ہوئی ہے ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ فرسٹ انٹر فیس ہے اسلامیہ کالج کا آپ کو میں یہ دیکھیں مین گیٹ دکھاتا ہوں یہ مین گیٹ ہے جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے اور انٹر آپ ہوں تو آپ کو پہلے کتنی اچھی بات جو ہے سیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پہ آپ اپنی شناخت کروائیں گے جب آپ کالج کے اندر انٹر ہوں گے زیادہ بات ہے سکورٹی کے ایشیوز ہوتے ہیں آج جگہ پہ تو فرسٹ لی آپ کو پہلی بات سیکھیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں سیکنڈ بورڈ لگا ہوا ہے ریدر فیل ویڈ ہونر دن سیکسیڈ بائی فراد تو دیکھ لیں کتنی اچھی بات ہے ہم نہ پہ یہاں کسی ٹیچر سے ملی ہے نہ ہم نے کوئی کتاب پڑھی ہے لیکن آپ نے دو ورڈ پڑھیں اور آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو مل گیا ہے تو یہ ہے خوبصورت آئی ٹی ٹیچر اسلامی کالج کا جس میں بنایا ہے اس کو ہم سے لیوڈ پیش کر دیں اور یہ دیکھیں فول گرینری اور مائن بلوئنگ جو یہاں پہ سینڈری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت بیو ابھی اثر کا ٹائم ہے ابھی دوپ ہے اس لیے تھوڑا بورڈ آپ کو گزار کرنا پڑے گا اور یہ دیکھیں تیسرے بورڈ کی طرف آگئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاہ سرمایا قیامت کے روز سب سے برے مرتبے والا وہ شخص ہوگا جس کی زبان کی وجہ سے تنگ آ کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں کیا بات ہے دیکھیں کتنا خوبصورت بات اور مزا گیا یار جی اس طرح میں کہتا ہوں کہ ہر ایک سکول ہر ایک کالج میں ایسی چیز ہونے چاہیے جس سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں آپ کسی سے اگر ملتے نہیں بھی ہیں اگر آپ واق کریں پیدل اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ مختلف احادیث یہاں پہ لکھی گئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی خوبصورت احادیث اگر یہاں سے گزرتے ہوئے اگر کوئی پڑھے گا تو یقیناً اس کو بھی سواب ملے گا اور جس نے یہ لگایا ہے یہاں پہ اس کو سواب ملے گا اور یہ آپ دیکھیں گرنری گارڈن بنا ہوا خوبصورت اوپر آپ دیکھیں کس طرح سے جو پاکستان کے مختلف شہر ہیں ان کا یہاں پہ دیکھیں آپ پہ کس طرح سے یہاں پہ نمائش کی گئی ہے یہ اوپر حال ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کمر میں بتائیں کہ یہ کس کا آٹی تیکسٹر جو ہے بنایا گیا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ فوارہ بنایا گیا ہے پانی کا اور کتنا خوبصورت یہ اسلامیہ کالج بنایا گیا ہے اور خاص طور پر یہاں پہ اگر آپ چلتے ہیں اس کا وزٹ کرتے ہیں تو نہ صرف آپ یہ اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں گے بلکہ آپ کو بہت کچھ یہاں پہ سکھنے کو ملے گا تو آپ اس اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا لیور ہے اسلامیہ کالج ڈیر اسمیل خان کا تو ابھی میں یہ آپ کو شورٹ وزٹ کروا رہا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میں پورے اسلامیہ کالج کا وزٹ کراؤں تو آپ نیجے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے اپنی رائے سے آگاہ کے دیئے تاکہ میں آپ کو پورے اسلامیہ کالج کا وزٹ کراؤں تو یہ آج کا شورٹ وزٹ ہے